تبدیلی سرکار ایک کے بعد دوسرے محاذ پر سرگرم ہوتی دکھائی دے رہی ہے پہلے میڈیا سے مڈبھیڑ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی نامی ایک سو کالڈ بل ظاہر ہے کہ اس میں فواد چودری صاحب کے کانٹریبیوشن کو نظر انداز کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے خود بھی اینکر رہ چکے فواد چودری صاحب مختلف حکومتوں میں کبھی وزارت کا کبھی مشاورت کا کبھی کسی اور چیز کا جھولتے آئے ہیں یہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی حکومت میں تھے قاف لیگ میں رہے اس کے بعد انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب نے گود لیا اس کے بعد اب یہ میڈیا کی روٹیاں کیونکہ اپنی سیدھی ہو گئی تو میڈیا کی روٹیاں چیننے کے لیے ایک سو کالڈ بل لانے کی کوشش کرنا ہے بل میں جتنی ناکامی اس وقت تک جتنی عظیمت سرکار کو ہوئی ہے اس کا واحد سبب فواد چودری صاحب ہیں اور اب ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بل انقریب حکومتی وزارہ کے سینوں میں ہی دفن ہو کر کے ایک یاد بن کر کے رہ جائے گا الیکشن کمیشن سے بھی دشمنی نکالی گئی الیکشن کمیشن کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دیئے گئے آزم سواتی اور اگین فواد چودری فواد چودری جہاں ہو وہاں بھڑنا ہو تو ظاہرے کے ایک عجیب سی حیرت سی ہوتی ہے فواد چودری کو بہرحال اور آزم سواتی کو ان کے اس حرکت کے پاداش میں الیکشن کمیشن طلب کر کے ان سے ثبوت مانگا گیا ہے کس کس بات کا ثبوت دیں گے فواد چودری فواد چودری نے سمی ابراہیم صاحب کو تھپڑ مارا اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی ثبوت کی صورت میں کوئی مان سکتا ہے فواد چودری صاحب عامریت کی حکومتوں میں جو جھولتے آئے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے فواد چودری صاحب اس وقت عمران خان کو اپنا آئیڈیل اپنا رول موڈر بتا رہے ہیں اس کو کون حقل کا اندہ مان سکتا ہے لیکن فواد چودری ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا الیکشن کمیشن اپنی جانبداری کو کس طرح سے ثابت کرے گا کیا وہ رکا ہوا کیس فورن فنڈنگ مشہور زمانہ کیس کیا وہ ایک مرتبہ پھر اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھنے کی کوشش فرمائے گا کیا اسے کیس کی صورت میں تبدیلی سرکار کے اقتدار کا سورج غروب ہوگا یہ سب کچھ سوالات ہیں جس کا جائزہ لیں گے اپنے مہمان سے آج کی گفتگو میں پیٹرولیم قیمتوں میں ایک اور مرتبہ اضافہ یعنی پانچویں مرتبہ اضافہ کر کے عوام کو تبدیلی کا مزہ چکھائی ڈالا ہے میرے موصوف نے خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اقتدار میں آکے انہیں رولاؤں گا اپنے وعدے کی این پاسداری کرتے ہوئے عوام پاکستان کو آٹھ آٹھ آنسو رولا رہے ہیں مسلسل ہر فورم پر سینہ کو بھی کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں مافیاز چلنے نہیں دیتی ہیں کبھی کہتے ہیں فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے کبھی کہتے ہیں فلاں ایلیمنٹ ہمیں چلنے نہیں دے رہا یہ ملک کا واحد وزیراعظم ہے جس سے کچھ نہیں ہو رہا ماں سوائے شکوے اور شکایت کے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی وزراء کی اگر ہم الالٹب باتیں سنیں تو یقین کیجئے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا فواد چودری صاحب کو اگین نظران عقیدت پیش کرتا چلوں فواد چودری صاحب فرما رہے ہیں کہ پیٹرول اب بھی خطے میں سب سے سستا ہے وزراء کا کلیجہ یوں کہہ لیجئے کہ فواد چودری کا کلیجہ ابھی تک تھنڈا نہیں ہوا کہتے ہیں پچھتر فیصد پاکستانیوں کی آمدنی بڑھ گئی اگر صرف فواد چودری کی آمدن کے بارے میں احتساب والے ملک کے ادارے معلوم کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جن پاکستانیوں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ یا تو جہلوم میں ہیں یا تو خود وہ فواد چودری کے رشتدار ہیں یا تو خود فواد چودری ہی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اسد عمر صاحب وہ جنہیں پیٹرول چالیس پچاس روپے سے زیادہ نہیں چاہیے تھا آج جب میڈیا نے ان سے بات کی اور بتایا کہ بھائی آپ نے ایک مرتبہ وزارت چھوڑنے کی بات کی تھی تو انہوں نے اپنی یادداشت کے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سانو کی یہ وہی اسد عمر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سال میں اگر ہم کوئی تبدیلی نہیں لاسکے تو میں گھر چلا جاؤں گا ابھی تک وہ گھر تو نہیں گئے میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں ڈالر ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر اس وقت کھڑا ہوا ہے لیکن یاد رہے کہ وزیراعظم آج بھی پچھلا والا ہی چور ہے کیونکہ موجودہ حجاج کرام کی حکومت آپ کے سر پر مسلط ہے بجلی کی ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ تسلیم کیا گیا ہے تاجکستان میں کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں بجلی کی قیمتیں وہ زیادہ ہیں سر تسلیم کر لینے سے کیا ہوگا جب تک آپ اس سلسلے میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے اور دو ہزار فیصد گارنٹی دس روپے کی شرط آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے آپ صرف ہوائی فائر کرتے رہیں گے خان صاحب کے ظلم کی داستان اب تاجکستان بھی پہنچ گئی جہاں این ایک تقریب میں ایک سرکاری نہیں بلکہ ایک بزنسمن نے ایک بزنسمن نے ایک شیر کی صورت میں ان کے صبر کو آزمایا شیر تھا اتنے دالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو ظاہر ہے کہ خان صاحب کا پارہ بلند ہونے سے کون روک سکتا تھا ویسے بھی ناک پہ مکی نہیں بیٹھنے دیتے ہینڈ سمتا کی تو آپ کو پتا ہے انتہا پر ہیں میرے موصوف اپنے خلاف یہ چار شیٹ ان سے برداشت نہ ہوئی بیچ میں انہوں نے رپڑ پڑا کے اور بات کو آگے پیچھے کروا دیا دوسری جانب تبدیلی والے تبدیلی والی سرکار این اگر میں نام لوں تو تمام بزراء سے لے کر کے اور صدر معظم تک عمران خان صاحب کی خوشامت میں سر تاپا غرق ہیں پچھلے دنوں عارف علوی صاحب نے ایک انتہائی مذہ کا خیز بیان میں اور ایک انتہائی فاطر العقل قسم کے بیان میں پوری دنیا کو عمران خان کی پیری مریدی اختیار کرنے کی پیشکش فرمائی ہی رہا ہوں دل کو رہوں کے پیٹوں جگر کو میں